تو اگر آپ نئے لوگوں کو دے رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی غورمنٹ آف انڈیا کو نکالنا پڑے گا ورنہ جن جن کا حق آپ شینو گے جن کے موں سے نوالہ آپ شینو گے تو وہ تو اعتراض کریں گے ہمارے لیے کوئی چیلنجنگ والی بات نہیں ہے دیکھو جب بوٹر بوٹ دیتا ہے نا تو اب پارٹی تو ہر پارٹی میں ہے یہ تو ہوتا نہیں ٹھیک ہے کسی پارٹی کو تھوڑا سا ایڈمٹیج ایک دو پرسنٹ کا ہو سکتا ہے بٹی ڈرنزمین کے سارے لوگ یہ تو لمبی لڑائی تھی اب کال ایک بچہ جو ہے وہ اقزام دیتا ہے پاس ہو جاتا ہے وہ زلٹ میں پاس ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہیں گے نہیں بھئی یہ اس کو بیجے بھی نہ نوکری دے دی وہ محنت کی اس نے وہ کرٹیریے میں فال کیا تو تب ہی چیز ملی نا تو اس میں جو پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ دار ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے یہ چیزیں ہونی کہ پہاڑیوں کو اگر ایسٹی میں ایڈ کیا ہے تو کہیں نہ کہیں جو گجر سمجھ دائے ہیں ان کے جو حق ہیں وہ ونسد نہیں ہونے چاہیے جو ان کو ریزرویشن مل رہی ہے جو ان کو حق آج تک ملتا آ رہا ہے ان کے جو حق ہیں وہ ایسٹیز رہنے چاہیے ان کو ان کے علاوہ جو ہے پہاڑیوں کو وہ دیا جائے پہاڑی لمبے سمجھ سے شیڈل ٹرائپ سٹیٹس کی مانگ کر رہے تھے اور آج دن کو پیمو میں کیندری راجمنتری ڈاکٹر چتندر سنگھ کا ایک ٹویٹ آتا ہے جس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ آمیر شاہد جی کا جو کیندری راجمنتری ہیں ان کا دھنیواد کیونکہ پہاڑیوں کے لیے جو ایسٹی سٹیٹس ہے وہ انہوں نے منظور کیا ہے اس کے بعد جو پہاڑی ہیں وہ کہیں نہ کہیں خوشی منا رہے ہیں اور پورا جو ماحول ہے وہ ایک خوشنما ماحول ہو چکا ہے حالانکہ اس کے بیچ کچھ ایک جو گجر نیتا ہے یا پھر آپ یہ کہیں گی گروپس ہیں ان کے طرف سے شاید اس پر کچھ ایک objections بھی جو ہے وہ دی گئی ہے اور آگے کیا reaction آتا ہے یہ فیلال دیکھنا ہوگا میرے ساتھ اسے میں موجود ہے منجید سنگھ جو کی پروینشل پریزیڈنٹ ہے جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے اور رفیوجیوں کے مسئلے پر بھی یہ کافی زیادہ active رہتے ہیں ان سے جانیں گے کہ اپنی پارٹی کیسے اس پہاڑی status کو دیکھتی ہے اور کیا انہیں لگتا ہے کہ یہ جو پہاڑی status ملا ہے یہ بی جی پی کے لیے ایک بہت بڑا ایک آگے چل کر جو ہے وہ فائدے کا جو صودہ ہونے والا کہ اس سے جو بی جی پی کا vote bank ہے وہ بڑے گا سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کا بھی بہت سواگت ہے آج پہاڑی status کے لیے جو clearance ہے وہ مل چکا ہے اب جو پہاڑی ہیں انہیں بھی ایسٹی status جو ہے وہ ملے گا کیسے دیکھتے آپ اس پورے چیز کو دیکھئے میں سمجھتا ہوں یہ welcome step ہے پہاڑیوں کی بہت لمبی demand تھی بہت درینہ demand تھی ان کو ان کا حق ملا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے اس میں کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بات یہ کہوں گا کہ پہاڑیوں کو اگر ایسٹی میں ایڈ کیا ہے تو کہیں نہ کہیں جو گجر سمدھائے ہیں ان کے جو حق ہیں وہ ونچت نہیں ہونے چاہیے جو ان کو reservation مل رہی ہے جو ان کو حق آج تک ملتا آ رہا ہے ان کے جو حق ہیں وہ as it is رہنے چاہیے ان کو ان کے علاوہ جو ہے آڑیوں کو وہ دیا جائے تاکہ وہ یہ محسوس نہ کریں کہ ان کے آنے سے جو ہے وہ جو لاب لے رہے تھے اس میں کہیں ان کو نقصان نہ ہو ہماری طرف سے یہ رہے گا بی جی پی کے لیے پہاڑی vote ہے اور اس کے علاوہ گجر vote ہے اب یہ جو reservation ملا ہے کہیں نہ کہیں جو گجر ہیں وہ اس سے satisfied شاید نہ بھی ہوں تو ایسے میں آپ کی party کے لیے تو یہ فائدہ مند رہے گا نا کیونکہ ان کا تو ایک vote جو ہے وہ وہاں سے خراب ہو جائے گا نہیں ہمیں دیکھو یہ vote کی politics کی بات ہم نہیں کریں گے کہ کون ہم سے نراز ہوگا کون ہم سے جڑے گا یہ بات نہیں ہے میں سمجھنا ہوں ان کا حق ان کو ملا یہ اچھی بات ہے جن کا حق دار کو حق ملنا چاہیے اور یہاں تک جو گجر سمجھ دائے کے لوگ ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ سرکار کو چاہیے کہ جو ان کا حق ہے وہ برقرار رہنا چاہیے جو ان کو reservation مل رہی تھی اس میں کہیں کٹوٹی نہیں ہونی چاہیے البتہ اگر یہ زیادہ population اس میں جڑی ہے تو اس میں یہ enhance کر لیں تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ یہ ہمارے ہی حصے کا کاٹ رہے ہیں تو اس سے پھر یہ ایک type of division ہو جائے گی تو باقی ان کا حق کو لمبی لڑائی لڑ رہے تھے ان کو حق ان کا ملا اچھی بات ہے اس کے علاوہ سر اور بھی بہت سے ایسے groups ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو کی پہاڑیوں سے belong کرتے ہیں لیکن انہیں اس کا benefit نہیں ملا ہے بہت سے refugees ایسے ہیں جو کی پہاڑی ہیں actual میں لیکن انہیں benefit نہیں ملا آپ بھی refugee کے لیے کافی سنگرش کرتے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انہیں بھی اس کا benefit ملنا چاہیے کیوں نہیں ملنا چاہیے بالکل ملنا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ وہ جو لوگ displaced person ہے تین چار جنگوں کا شکار ہوئے ہیں اجڑ کے آئے ہیں لوگ ان کو ملنا چاہیے جب پہاڑی کی definition میں جو بھی آتے ہیں جو لوگ پہاڑوں پہ رہتے ہیں یہ تو انہی کو ملنا چاہیے نا جو پہاڑی language بولتے ہیں پہاڑی بات کرتے ہیں تو جو جو بھی ہیں ان کو ملنا چاہیے اس میں کیا ہے لینگویج بولنے والے لوگ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ پہاڑوں میں رہتے ہیں وہاں سے جو ہے وہ shift بھی ہو چکے ہیں تو ان کی بھی یہ demand تھی کہ انہیں بھی include کیا جائے نہیں جو shift کر گیا تو وہ پھر پہاڑی نہیں رہا جو shift کر گیا وہ تو shift کر گیا وہ تو نہیں رہے گا لیکن جو وہاں رہتے ہیں جو ان حالاتوں میں رہتے ہیں یہ تو ان کے لیے ہے آپ نے کہا کہ اسے enhance کرنا چاہیے تاکہ جو گجر ہیں انہیں یہ نہ لگے کہ ان کا حصہ جو ہے وہ divide ہوئے لیکن اگر enhance کرتے ہیں تو جو golden caste ہے اس کا کہیں نہ کہیں رائٹ جو ہے وہ اس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا باقی کی casteوں کا ڈیوائیڈ ہو جائے گا نہیں یہ تو government of india کو دیکھنا ہے نا یہ government of india کو دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے اب جس کو مل رہا ہے جب اس کا حصہ کٹو گے تو وہ تو ضرور اعتراض کریں گے تو اگر آپ نئے لوگوں کو دے رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی way out government of india کو نکالنا پڑے گا ورنہ جن جن کا حق آپ شین ہوگے جن کے موں سے نوالہ آپ شین ہوگے تو وہ تو اعتراض کریں گے تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی کا نوالہ چھین گے نہیں میں نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ تو میں نے آپ کے سامنے demand رکھی نا کہ جیسے آپ نے سوال پوچھا کہ ان کو مل رہا ہے تو ہم اس کا welcome کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حق جو ہے جو ان کو مل رہا ہے وہ جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ ان کی leadership نراض ہے ان کو یہ ہی لگ رہا ہے کہ ہمارا نراض ہے مجھے میں نے کہا شاید سنباب نہ ہو کیونکہ ان کا پہلا یہ کہہ رہا ہوں وہی وہی میں کہہ رہا ہوں نا سنباب نہ بالکل صحیح ہے جب ان کا حصہ اسی حصے میں جب ان کو بھی لیا ہوگے تو انہی کا حق مارا جائے گا تو میرا اس میں یہ ہے کہ ان کو بھی ایڈ کرو لیکن کچھ اس طریقے کا way out نکالو کہ یہ گجر سمدائے اور پہاڑی یہ مل کے رہے آپس میں کوئی اس قسم کی بات نہ ہو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بیجو پی کے election stunt بھی ہو سکتا ہے کہ چناب نزدیک ہے اور اس پر کار کی جو ہے reservation اگر دے دی جائے تو جو vote bank ہے وہ ان کا strong ہو جائے گا اور آپ کی لیے یہ کتنا challenging رہے ہمارے لیے کوئی challenging والی بات نہیں ہے دیکھو جب voter board دیتا ہے نا تو اب پہاڑی تو ہر party میں ہے یہ ٹھیک ہے کسی party کو تھوڑا سا advantage ایک دو پرسنٹ کا ہو سکتا ہے but it doesn't mean کے سارے لوگ یہ تو لمبی لڑائی تھی ان کی یہ تو جدو جاہتی کسی نے کسی stage پہ تو ہونا تھا اب اس کا benefit کتنا ہو پاتا ہے کیسے ہو پاتا ہے یہ time بتائے گا لوگ تو پھر یہی کہتا ہے کہ آپ آپ کے party ایک سر جو ہے وہ bjp کو support کرتی ہوئی ہی دیکھتی تو اس معاملے میں بھی support ہی کر رہے ہیں نہیں support کی بات نہیں بات پاڑیوں کو حقی بات ہے bjp کی support نہیں ہے یہ آپ کا کہنا یہ غلط ہے ہم کبھی نہیں ہم ہر مدے پہ اپنا stand لیتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ میں ان کے support ہے but چونکہ پہاڑیوں کا ایک لمبی لڑائی تھی اس کے لیے جو پہلے party ہیں تھی انہوں نے پہاڑیوں کو استعمال کیا but ان کو دیا نہیں تو اب جب وہ unite ہوگے لگا bjp کو بھی لگا کہ اگر ان کی باتیں نہیں مانیں گے تو یہ agitation کریں گے تو یہ تو ایک مجبور ہوکے ان کا جو حق ہے ان کو دیا ہے commission بیٹا تھا commission recommendation دی یہ تو credit commission ہو جاتا ہے تو سر اگر elections کی بات کریں تو آپ کی party کی کتنی تیاری ہے کیونکہ آپ provincial president ہیں تو آپ کی party کی کتنی تیاری ہے چناموں کو ہماری party پوری طرح سے تیار ہے ہم تو کہتے ہیں چنام زلد سے زلد ہو تاکہ یہاں چنی ہوئی سرکار آئے ہماری party پوری طرح سے ہم field میں اترے ہوئے ہیں field میں ہم جا رہے ہیں ہمارے جتنے بھی کارے کرتا ہیں وہ ایک جھوٹ ہو کے جو ہے وہ لوگوں میں جا رہے ہیں اور لوگوں کا response جو ہے بہت اچھا ہے کیونکہ لوگوں نے یہاں سبھی political partyوں کو پہلے ازمائیا ہے یہاں national conference حکومت میں رہی congress حکومت میں رہی یہاں bjp حکومت میں رہی pdp حکومت میں رہی اب ہمارا یہ لوگوں کو کہنا ہے کہ ایک بار اپنی party کو بھی ازماؤ دیکھو جب آپ نے ان partyوں کو دیکھا ہے ایک بار اس کو بھی دیکھو ہماری leadership بڑی صاف شفاب leadership ہے اور ہمارا دونوں خطوں کو ساتھ لے کے چلنے کی commitment ہے ہم کوئی ایک region کی بات نہیں کرتے ایک community کی بات نہیں کرتے سماج کے سب ہی ورگوں کی جمہو کشمیر اپنی party بات کرتی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس بار لوگ جمہو کشمیر اپنی party کو موقع دیں آپ کی party کو موقع ملنا سی ہے لیکن جو سبھی demands ہیں وہ bjp fulfill کر رہی ہے پہاڑیوں کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہے تو آپ ایسا کیسے expect کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس party کو چھوڑ کر آپ کی طرف اپنا روح کریں نہیں دیکھیں demand fulfill کرنے کا بات نہیں ہے demand تو congress بھی fulfill کرتی رہی ہے center میں جب رہی ہے بڑے سارے باتیں انہوں نے کی اب اس پہ boat boat ایک الگ issue ہوتا ہے boat اس پہ نہیں ملتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اس پہ نہیں ملتا ہے boat اگر آپ کو یہ چیزیں دینے سے شاید boat مل جائے گا تب تو پھر کوئی بھی political party گوی ہارے ہی نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے وہ تو جب candidate کھڑے ہوں گے candidate کی کارگردگی دیکھی جائے گی اس controversy میں جو candidate اٹھے گا چناب میں جس جس party گوی لوگ ان کو ان کے کام سے دیکھیں گے باقی یہ ٹھیک ہے اگر کسی نے دیا ہے تو credit goes to them یہ تو بات ہے نہیں کہ نہیں but اس کے لیے ایک ایک پرکریہ ہے انہوں نے اپنی formality's fulfill کی ہیں تو وہ تو naturally بات ہے اب کل ایک بچہ جو ہے وہ exam دیتا ہے پاس ہو جاتا ہے وہ result میں پاس ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہیں کہ نہیں بھئی یہ اس کو bjp نے نوکری دی وہ محنت کی اس نے وہ criteria میں فال کیا تو تب ہی چیز ملی نا تو اس میں جو پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ دار ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے یہ چیزیں ہونے ہیں تو منجید جی کا صاف کہنا ہے کہ یہ جو step لیا گیا ہے welcome step ہے لیکن جو quota ہے وہ enhance ہونا چاہیے تاکہ جو گجر سماج ہے اسے یہ نہ لگے کہ اس کا جو حصہ ہے وہ divide ہوا ہے اسے باتا گیا ہے اور ساتھی ساتھ یہ جو step لیا گیا bjp کی طرف سے یہ چناؤوں میں بھاچپا کو فائدہ نہیں دینے والا ہے کیونکہ جب چناب ہوں گے تو ووٹر کے جو اصلی مسئلے مسائل ہیں جن پر وہ ووٹ کرے گا وہ کچھ اور ہی رہتے ہیں اس پرکار کی چیزیں جو ہیں وہ ووٹر کو influence نہیں کرتی ہیں برحال آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پرکار کے قدم اور خاص کر پہاڑیوں کے لیے جو ایس ٹی کا یہ یہ جو reservation دیا گیا ہے کیا یہ bjp کو لا پہنچاتا ہے یا پھر backfire کرتا ہے لیکن فی الحال ہر کوئی جو ہے وہ اس کا سواگت کرتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے نمازکہ